ہلو اینڈ ویلکم دوستو میں آپ کا ہوشت آپ کا دوست محمد تبریج خان محمد تبریج خان چینل میں آپ کا سواغت کرتا ہوں تو چلی دوستو آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کر لیجی ساتھ نے بیل نوٹیفکشن کو ہال سیلیکٹ کرنا نہ بھولے تو چلی دوستو آج کا لیٹس ویڈیو جو کی میں نے یہ ڈال رکھا ساتھ میں یہاں پہ کیمپس آئی پیو کے بارے میں بھی ڈال چکا ہوں ویڈیو وہاں بھی آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں تو چلی دوستو جیچا کہ یہاں پہ بی پرو کا بھی کوارٹر فور کا ریجنٹ آ چکا ہے جس کا ویڈیو میں آپ کو دے چکا ہوں یہاں پہ سکرین پہ دیکھ رہا ہے اور یہاں پہ آپ کو سکرین پہ آل ویڈیو دیکھ رہا ہے فرنڈ وہ جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلی دوستو تو چلی دوستو آج ایک ملٹی بیگر سٹوک کا ڈیٹیل اینیلائیسس کریں گے اس میں بونس ایسو ہوا ہے تو کتنا کا بونس ایسو ہوا ہے وہ بھی دیکھیں گے اور ساتھ میں اس کا جو اس سیر کا جو نیوز کا ہیڈ لائنس ہے دس ملٹی بیگر سیر ریچیڈ بیونڈ فائی روپیس یہ پانچ روپے کا سیر تھا پانچ روپے سے اٹھرہ سو روپے تک گیا اس سیر کا پرائز اور اس سیر میں آج گراوٹ ہوا ہے تو چلی اس کے بارے میں بھی جانے ہیں تو چلی دوستو اس نے کمپنی نے بونس ایناؤنس کیا تو چلی سب سے پہلے کمپنی کا ہم ڈیٹیل اینیلائیسس کرتے ہیں تو چلی دوستو جیسا کہ یہاں پہ ہم آ چکے ہیں اس کمپنی کا نام آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں ہائیلیٹ کر کے دکھا دیتا ہوں کوسمو فیلمس لیمٹیڈ جو کی یہ پیکیجنگ کا کمپنی ہے کمپنی کوسمو فیلمس لیمٹیڈ انکورپریٹیڈ ان نائنٹین ایٹی ون انہیس سو اکاسی کی کمپنی ہے اور یہ تو چلی دوستو اس کا جو کی فیکٹر ہے اس کا سب سے پہلے میں وہ آپ کو دکھاؤں گا اور اس کا برانڈ کیا ہے اس کا تو پروڈکٹ اینڈ برانڈ تھری آر یوز اینی فلیکسیبل پائکنگ اپلکیسن پرین پوچ فیلمس بیریئر فیلمس اوور ویپ فیلمس لیڈنگ فیلمس لیم نیسن فیلمس تو یہاں پہ آپ کو تین چار طرح کا فیلمس کے بارے میں باتا ہے تو وہ چیز دیکھ لیتے ہیں ساتھ میں اس کا ریوینیو کتنے طرح کہاں سے کہاں سے اسپلیٹ ہوتا ہے تو چلی ریوینیو کے بارے میں ہم دیکھیں گے اس کا تو اس کا جو ریوینیو ہے 55% جو ہے پائکنگ فلیم سے آتا ہے اور 19% جو ہے لیمنیشن فلیم سے آتا ہے لیبل فلیم سے 13% کا ریوینیو آتا ہے اور انڈسٹریل فلیم سے 13% جو کی اے فائی 2018 میں جو ہے وہ 23% اس کا ریوینیو انڈسٹریل فلیم سے آیا ہے 2018 میں جو ہے 11% لیبل فلیم سے آیا ہے ریوینیو اور لیمنیشن فلیم سے 25% کا ریوینیو آیا ہے پائکنگ فلیم سے اس میں جو 2018 میں 41% کا ریوینیو آیا ہے جو کی ریوینیو میں یہاں پہ گروت دیکھ رہا ہے کہیں پہ اور کہیں پہ یہاں پہ domestic sale اور export sale کا بھی یہاں پہ جکر کیا ہے company export بھی کرتی ہیں تو چلید دوسرے 52% جو ہے domestic sale ہے 48% جو ہے export sale ہے جو کی company export sale میں بھی growth کی ہے domestic sale میں بھی company نے growth کیا ہے manufacturing capacity company across location manufacture محراشتہ پر سے پارلے ہے کوکو کولا نیشلے آئی ٹی سی ایمکور سی سی ایل ایویریہ ڈینیسٹک ایلٹرہ پیکنگ ایمانگ تو دس جو کی بہت بڑی ریپوٹیٹ company جو کی بہت بڑی بڑی company ہے اس کا پیکیجنگ کرتی ہے company ڈینی ڈینی تو جیسا کی company نے اپنے capacity کی کی ایمانگ بڑی یہاں پہ 30,000 ڈینی ایسی پڑی 100 کروڑ بہت ایٹ یا ڈینی ستم بہت دوسیقی میں یہاں پہ تھی ایمانگ جہاں پڑی بلو کی لائن آر آنگ آباد وید این آنوال رید کپیسیٹی سکتی سیون تاوزین میٹرک تین جو ایف آئی تونٹیون ریقویر انبیشت تین سو پچاس کورو فندید انٹرنیشنل اکریش دیت دکمان کمیشن کمیرشیل پروڈکشن دو ہزار پچیس ریسارچ اینڈ ڈیبلیپمنٹ میں کمپنی کا جو ہے آر این ڈی میں 0.3 پرسنٹ کا ریوینیو جو ہے آر این ڈی میں کمپنی یہ کرتی ہے ریسارچ میں اپنا انبیشت کرتی ہے تو جو کی یہ کمپنی کے لیے ایک اچھا گوڈ پوائنٹ ہے کمپنی کسی بھی چیٹ کے لیے ریسارچ کرتی ہے تو یہ فیوچر کے لیے اچھا ہے پیٹ کیر بیجنس وارٹیکل دو کمپنی لانچ پیٹ کیر بیجنس وارٹیکل لانچ بیپسائٹ فرس موائل وین این فلیکشیب سٹور ڈرینگ ایف کیو ٹو ٹوانٹی ٹو انڈر برانڈ نیم جگلی تو جگلی نام سے پیٹ کیر کا جو ہے انہوں نے یہ کیا ہے ساتھ میں پیٹ پیرنٹ اومنی چینل پیرزنس پلان انویسٹ اف سیپٹین کروڑ جو کی انہوں نے انویسٹ کیا ہے تو چلی دوستو جیسا کہ یہاں پہ کمپنی کا فیوچر اور کمپنی کے اس کے پرنم بات کر لیا چلی تھوڑا کمپنی کا چارٹ اور کچھ بھی دیکھ لیتے ہیں تو کمپنی کا پرائج کیا ہے تو کمپنی جو ہے نسی بی ایسی پہ لسٹڈ ہے کمپنی کا مارکٹ کپ تین ہزار چوون کڑور کا ہے اور کمپنی سٹوک کا پی ای سات آٹھ روپے کا پی ای سٹوک کا جو کی سات روپے ستر پیشہ کا پی ای کرنٹ پرائج جو ہے اس کا جو ہے سولہ سو اٹھکتر روپے کرنٹ پرائج ہے جو کی ابھی کا اور ساتھ نے اس کا بوک ویلیو کی بات کرے تو چار سو ستر روپے کا اس کا بوک ویلیو آر او سی کی بات کرے تو آر او ریٹان آن ایکویٹی جو ہے فورٹی سکس پرسنٹ ہے ڈیپ ڈیپ ایکویٹی جو ہے جیرو پوائنٹ ایٹ نین پرسنٹ ہے پروفٹ گروت سینٹی پرسنٹ آب آب ہے کرنٹ آئیسٹ جو ہے سات سو ستالیس کرور کرنٹ آئیسٹ کمپنی کے پاس ہے ڈیلی مووینگ ایویٹ ٹوہنڈ کی بات کرے تو کمپنی جو ہے تندرہ سو چودہ روپے جو ہے وہ کروس کر چکا ہے ٹوہنڈ مووینگ ایویٹ میں اور سیلز کوارٹر کی بات کرے تو کمپنی نے اس کوارٹر میں آٹھ سو اکیس کرور کا سیلز کیا ساتھ میں کمپنی کا پی جی ریشیو جو ہے وہ کافی سستہ ہے ساتھ میں یہاں پہ ایک اور بات کرے پیتروز کا سکور جو ہے وہ سیون کا ہے اور انویسمنٹ کمپنی نے دو سو سیتالیس کرور تین سو سنتاندھے کڑور کا پروفیٹ آفٹ آٹھ ٹیک ہے کمپنی کے اب یہاں پہ کمپنی ڈیویڈین بھی پی کرتی ہے 2.9% فیس ویلیو کمپنی کا 10 کا ہے تو اس پیلیٹ کا بھی چانس ہے کمپنی نے بونس کر چکا ہے تو ریٹن آن آس ایسٹ تو کمپنی کے پاس جو بھی پروپٹی اس کمپنی کو ریٹن 18% کے حساب سے مل رہا 14 کا ہے جو بہت اچھا ہے ایسٹ ریش ریش ایسٹ 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 ویلیو ایسٹ ویلیو جو کی ایسٹ ویلیو کی بات کر تو یہاں پہ کمپنی بہت سست مل رہا ہے تو ایسٹ کمپنی کا انٹرینس ویلیو جو چوبیس سو چھے روپیہ اور کمپنی آپ کو سولہ سو روپیہ میں مل رہا ہے جو کہ آپ کو کمپنی آٹھ سو روپیہ آپ کو انٹرینس ویلیو سے سست مل رہا ہے سیلز جو ہے ٹوٹل سیلز ہے کمپنی کا 3338 کلور کا اور کمپنی کے پاس ڈیپ جو ہے ساٹھ کلور کا ڈیپ تھے کمپنی کے پاس تو چلیے جیسا کہ نیچے آتے ہیں نیچے آنے کے بعد چار پیٹن آپ دیکھ سکتے ہیں میں میکس چار میں یہ کر دیتا ہوں تو جیسا کہ یہاں پر 5 روپیہ کا سیر تھا 5 روپیہ سے یہ 1800 تک گیا یہاں پہ total high کی اگر ہم بات کرے تو 2200 تک یہ سیر جا چکا ہے اور اس میں کمپنی کا کون جو ہے ایک کون ہے اور لیکن کمپنی کا پروز سے بھرا ہو ہے کمپنی 37.47 پرشن کا cgr ہے 5 years کا کمپنی ریٹرن آن ایکیوٹی جو ہے 31 پرشن ہے مینٹین ڈیوڈین پی 20 پرشن ہے ساتھ میں پیکیجن میں یہ کمپنی کام کرتی ہے جو کی پانچ نمبر پہ آتی ہے پیر کمپ ریجن میں تو یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں کمپنی کا سٹوک پی جو ہے وہ آپ دوسرے کمپنی سے بھی آپ میچ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کمپنی ویلیوڈ ہے یا اوبر ویلیوڈ ہے اس سے بھی آپ پتا چل جائے گا تو جیسا کہ یہاں پہ کمپنی کا جو پی اچھا ہے سات روپے کا پی ہے سیلز گروہ جو ہے کمپنی جو ہے آپ کو میں آب کو سکرین پہ دکھا دیتا ہوں 57 60 72 72 87 98 11 13 132 144 148 145 تو جیسا کہ یہاں پہ آپ دکھا دیتا ہوں جیسا پروفیٹ گروہ جو ہے وہ دیکھا دیتا ہوں net پروفیٹ کیا ہے کمپنی کا تو 28 کرو سے لے کر آج ہوتے ہوتے آپ کو یہاں پہ last 3 4 quarter میں دکھاتا ہوں 74 87 97 104 108 کرو 108 کرو کا earning per share وہ بھی increase ہوا جو ki ایک stock کے لیے سب سے اچھا اور سب سے good point کیا earning per share جو ki increase company نے ایک share سے company 60 روپیز کا earning کر رہی ہے yearly comparison کر لے تو یہاں پہ یہاں پہ yearly بھی آپ جا کر کے دیکھ سکتے یہاں پہ increase data ملے گا آپ sales جو ہے آپ یہاں سیلز بھی increase ہوا ہے اور ساتھ میں operating profit جو ہے وہ بھی increase ہوا ہے ساتھ میں ہم اوپر چلتے before tax اور net profit earning per share جو ہے یہ 2 کو comparison کریں گے تو جیچا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ایک time تھا کہ earning 509 کڑور 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 پھر 587 کڑور 490 کڑور 422 کڑور 623 کڑور 788 کڑور 811 کڑور 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 اور پھر یہاں پہ کرجا جو ہے company نے debt کم کیا یہاں پہ 700 ابھی total 789 کڑور کا کرجا تھا total company کا ابھی total debt 707 کڑور تو جو کی company نے investment بھی increase کیا جیسے کہ یہاں پہ last quarter سے میں 57 quarter کو سیدھا highlight کر کے آپ کو دکھا دے رہا ہوں ٹوٹل آئی سیٹ جو ہے اور لیابلیٹی یہ دو مائچ ہونا چاہیے کیونکہ یہ مائچ نہیں ہوتا ہے تو سمجھلی گئے کمپنی میں کچھ نہ کچھ جھول ہے کچھ نہ کچھ فراوڈ ہے تو جیسے کہ انوینتری بھی آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت فسا ہوا ہے لون ایڈوانس پیمنٹ جو ہے ایک سو ست ایک سو ستتر کروڑ انہوں نے کر دیا ہے ریسیب ایک ایک اپمنٹ تو لیابلیٹی بھی آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا تو چلی دوستو جیسے کہ آپ یہاں پہ میں سیر ہولڈر ہولڈنگ پیٹن جو ہے اس کے پر میں بات کروں گا سب سے پہلے تو کمپنی کا سیر ہولڈنگ پیٹن جو ہے 44% کا کمپنی کا ہسے داری ہے ابھی کمپنی کے پاس ساتھ میں 6% FII ہے اور 1% کا DII ہے اور 47% پبلک ہے اس میں تو چلی پرموٹر میں کون ہے تو پرموٹر جو ہے آسوک جائپوری ریجسٹرڈ آنر این گیاتری تو یہ آنر ہے جن کے پاس 38% کا سیر ہے جو کی بہت اچھا ہے ساتھ میں ریجسٹر یہاں پہ میوچل فنڈ بھی ہے جو کی ان کے پارٹنر کو کو فاؤنڈر ہے کو آنر ہے یہاں پہ سانڈرائیڈ مینفیکٹرین کامپنی لیمیٹیٹ اس کے پرموٹر میں تو بہت اچھا ایک طرح سے دیکھا جائے تو پرموٹر بہت اچھا ہے اور بہت تو ایف آئی آئی کا جو ڈاٹا ہے وہ وہ سو نہیں ہو رہا کسی بھی انٹیٹوٹ یا کسی اس میں ایک چیزہ اور بتاؤں آئی سی آئی بینک کا اس میں انبیسمنٹ ہے جو کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں ہائیلیٹ کر کے دکھا دیتا ہوں آئی سی آئی بینک یہ آئی سی آئی بینک کا یہاں پہ انبیسمنٹ ہے 1.1% کا جو ساتھ میں پبلک میں جاتے ہیں تو انیل کمار گوہل کے پاس 1.29% کے حصے داری ہے ساتھ میں لکی ہولڈنگ پریوٹ لیمٹیٹ کے پاس 1.22% کا حصے داری ہے باقی ادھر انڈویج پبلک کے پاس ہے مونوچ کمار گوپتہ اینڈ سوہن لال بانگری جوینٹ ہیلڈ ٹریسٹی آف ایمپلائی بینیفیٹ ٹریسٹ ان کے پاس بھی 1.4% کا ایکوٹی ہے تو چیدی تو سو جیسا کہ یہاں پہ ٹرانسکریپٹ بھی ہے تو آپ جا کر کے سن سکتے ہیں اور یہاں پہ بونس جیسا کہ میں بتایا تھا کہ بونس اسیو سے ریلیٹر اس میں نہیں جایا ہے تو اس کا جو بونس ہے وہ آپ کے پاس ٹو سیر ہے تو آپ کو ایک سیر ملے گا تو ٹو اس ٹو ون کا بونس اسیو ہے اس میں تو جو کی اس میں یہ ملٹی بیگر سیر ہے تو آپ جا کر کے اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ اپنا پوزیشن بنا سکتے ہیں لیکن آپ اپنے ایڈوازر سے سلاح لے لیجئے تو چلیے فرنٹ پھر ملتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے فرنڈ اور فیملی میں سیر کیجئے تو چلیے فرنٹ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جاہن